بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جے لیکچر یہ کلاس سینکٹیئر کے لیے ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ایر قدرتنی انسانی جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت معصر دفاعی نظام سے نوازہ ہے اس مدافعاتی نظام کی خرابی کی وجہ سے مختلف بیماریاں انسانی جسم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ایرز کا پتہ 1981 میں چلا تھا اور 1983 میں پیرس میں ایرز کے وائرس کو دریافت کیا گیا تھا ایرز ایک متعددی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے وائرس سے پھیلتی ہے ایرز کے اس وائرس کو HIV کا نام دیا گیا ہے ایرز سے ہومن آئیس ایمیون وائرس چونکہ ایرز کے وائرس انسان کی مدافعاتی قوت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس مدافعاتی قوت کو اس قدر زیادہ متاثر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر منفی نشوانوہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور انسان کے صحت کے گھرنے کا زوال شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس بیماری کا نام ایرز ہے جو انگریزی کے چار حروف سے منصوب ہے وہ چار حروف یہ ہیں ایرز اے آئی ڈی ایس اے سے مراد ہے اے آئی سے ایمیون ڈی سے ڈیفیشنسیز ایس سے سوڈران سوڈران ایرز کے وائرس انسانی جسم کی چاند دفاعی خلیوں پر خاص طور پر مددگار ٹی خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں یہ خلیہ انسان کے دفاعی نظام کا ایک بے حد اہم حصہ ہے یہ وائرس خلیہ کو تباہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خون میں شامل سفید خلیات کا تحفظ نہیں رہتا ایرز کا مرض نہیں پھیلتا ایرز کی مدت مرض کا تیین سات سال تک کیا گیا بعض صورتوں میں علامات اور اثار شروع ہونے کے چھے ماہ کے اندر اندر مریض موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے بعض اکات میں مجموعی صحیح اچھی ہونے کے بحث اور دیگر بیماریوں سے بچن رہنے کے زوالے سے ایرز کا مریض چھے سات سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے تاہم اس کے اثرات جانچنے کے لیے انٹی باڈیز ٹیسٹ اور بلڈ سکریننگ کی جاتی ہے ایرز کا مرض نہیں پھیلتا ایک ساتھ کام کرنے سے ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے ایک ہی بیت الخلوہ استعمال کرنے سے ایک ہی ہمام یا سوئمنگ پول استعمال کرنے سے متاثرہ فرد کی تیمات داری کرنے سے تاثرہ فرد کے ساتھ کھانے پینے سے اس کے برطن استعمال کرنے سے کالا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کی وجوہ تھینکی